اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھنے روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراشا قومی اسمبلی کا ماحول آج بہتر ہو گیا لیکن قومی اسمبلی کے معزز ایوان میں ہونے والے واقعات باعث ندامت اور معزز عراقین کی طرف سے ادا کیے گئے الفاظ ناقابل بیان ہیں لیکن یہ ہوا کیوں ہے بلاول بھٹو ذرداری کہتے ہیں کہ بجٹ میں طوفان آئے گا مہنگائی کا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے پی ٹی آئی کی حکومت یہ سب کچھ مینیج کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ سمجھتی ہے رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ وزیر آدم عمران خان کو صدارتی نظام بہت پسند ہے لہذا وہ پارلیمنٹ کو اسی طرح ہی چلائیں گے خود سپیکر قومی اسیمبلی اسد کیسر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اس طرح کے واقعات جمہوریت کے لیے نیک شگون نہیں ہیں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر اگر بچے بھی لڑیں تو بدرگوں کی طرف سینئر لوگوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے ان جھگڑوں کے تناظر میں آج ہم نے خصوصی طور پر ذہمت دی ہے اور آج ہمارے روبرو ہیں ممتاز سیاستدان چودری اتزاز احسن صاحب بہت شکریہ چودری صاحب آپ نے وقت نکالا بڑے عرصے سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ آپ سے بات کی جائے پہلے تو درہ میں کراچی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں نسلہ ٹاور گرانے کا سپریم کورڈ نے حکم دیا اللہ دین پارک سے جو دکانیں تھیں وہ ہٹانے کا حکم دے دیا اٹورنی جنرل بھی کہتے رہے کہ متاثرین کے لیے متبادل ایک پلان آنے تک نہ گر آیا جائے سعید گنی صاحب بھی آج یہی بات کر رہے تھے اب کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو دیکھیں مناسب تو پیراچہ صاحب یہ بہت مناسب بات تھی اگر متاثرین کی کوئی ریلیف ملنے یا ان کے متبادل کوئی جگہ بننے میں ان کو ملنے تک انتظار کیا جاتا کیونکہ اگر جلدی سے چیف جسٹس صاحب اس کو مسمار کرا سکتے ہیں دنوں میں مسمار کروا سکتے ہیں تو چلیے دنوں میں نہیں تو ہفتوں میں متبادل کوئی آکاموڈیشن ان کے لیے کروا سکتے تھے اگر پریشر اور دواو چیف جسٹس کا ہوتا تو یہ بالکل یقیناً زیادہ موضوع ہوتا اگر انتظار کیا جاتا اور ان کے لیے یہ سہولت ان کے لیے ذرا زیادہ اور اجلت کے ساتھ مہیا کی جاتی ان کو متبادل آکاموڈیشن کی چیف جسٹس صاحب پہلے زور لگاتے کہ کچھ بناو یا کچھ ان کو کہیں بٹھاؤ جہاں جو مناسب متبادل چیز ہو بچارے لٹ تو وہ گئے ہیں جس نے بنائی ہے بیلڈنگ اس نے کوئی اپنے پیسے تو تو نہیں بنائی بیلڈنگ بنانے کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ پیسہ آتا جاتا ہے اور آپ منزلیں بناتے جاتے ہیں ایک منزل کا آتا ہے ایک منزل بنتی ہے چار منزلوں کے پیسے آ جاتے ہیں قسطوں میں تو وہ بنتے جاتے ساتھ تو پیسہ تو لگا واہ ان غریبوں کا ہی ہوتا ہے تو ان کو آپ نے بے گھر کر دیا یہ کوئی میرے خیال میں مناسب نہیں تھا اسی طرح اللہ دین پارک اللہ دین پارک کے متاثرین کے حوالے سے بھی چار صاحب یہی بات ہے وہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی یہ تو ایم کی ایم کے دور میں الارٹمنٹ ہوئی تھی ایم کی ایم نے آج کہا کہ نہیں جب سید مراد علی شاہ صاحب کے والد سید عبداللہ شاہ چیف منیسٹر تھے آپ کے تو کولیگ بھی تھے سینٹ میں کہ اس دور میں یہ ایڈ آئی تھی تو وہ بھی متاثرین ہیں اللہ دین پارک سے جن کو ہٹایا جا رہا ہے چاہے کمرشل ایریا ہے دکانے ہیں کلاب ہے جو بھی ہے دیکھیں بنیادی طور پہ جو شخص پیراچہ صاحب ایک جا کے نقشے کے بظاہر نقشے کے مطابق وہ جو نقشہ پاس ہوا ہے اس پہ کوئی مورے لگی نہیں ہے وہ وہاں بنا رہا ہے ایک بیلڈنگ یا وہ اس کے مطابق قبضہ لے رہا ہے اس کی ملکیت لے رہا ہے بیلڈنگ کی پیسے دے رہا ہے وہ متاثر ہے وہ صرف متاثر وہ تو نہیں ہے جس نے بنائی ہے بیلڈنگ متاثر اصل میں تو وہ ہے جو کہ جس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا جس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو اس کو تو اس کے لیے کچھ اس کا لحاظ تو ہونا چاہیے اس معاملے میں چاہیے صاحب ذرا آج کی بات کریں یہ جو ماحول قومی اسیمبلی میں آپ نے دیکھا سپیکر صاحب نے سات بندے تو سسپینڈ کیے لیکن وہ وزراء کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی میں نے تو ان کو ہلڑ بازی کرتے نہیں دیکھا پرویس خٹک صاحب آج خود کہا گئے کہ آپ نے تو زور سے کوئی چیز ماری میں نے تو نرمی سے پینسل ماری تھی یہ ماحول کیوں ایسا بن رہا ہے اسیمبلی میں یہ کیا ہو رہا ہے اسیمبلی میں میں آپ کو یہ بتاؤں آہ پیراجہ صاحب کے اس کو ذرا لارجر پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہیے جی اور وہ پرسپیکٹیو یہ ہے کہ دو بڑے کروشل اینٹری ہیں ہوئی ہیں پاکستان کی سیاست اور پارلیمان میں اچھا ایک اینٹری ہوئی تھی انیس سو پچاسی میں کوئی پارٹی نہیں تھی سیاسی جماعتوں نے بائیکارٹ کر دیا غیر جماعتی الیکشن ہوئے تھے اور غیر جماعتی الیکشن تھے ان میں اگر آپ جماعت لکھ دیتے کہ میں پیپلز پارٹی کو بلاؤنگ کرتا ہوں تو ویسے ہی ڈسکوالی فائی ہو جاتا ہے تو غیر جماعتی الیکشن میں دو سو دھائی سو اور سینٹ میں لالے تو سارے تین سو یہ آگئے افراد اکیلے اکیلے کٹی پتنگیں کوئی پارٹی نہیں کوئی ڈسیپلن نہیں کوئی سیاست نہیں پہلے کی ہوئی کوئی سیاست کا ریکارڈ نہیں ہے اور یہ آگئے اور ان کو بیڑوں کی طرح ہانک کے اور ڈکٹیٹر جرنیل نے ایک جگہ بٹھا دیا اور کہا آپ نے یہاں بیٹھنا ہے اور یہ تمہارا باپ ہے محمد خان جنیجو انہوں نے کہا جناب انہوں نے کہا تم وزیر داخلہ ہو تم وزیر خزانہ ہو تم وزیر خارجہ ہو تم وزیر دفاع ہو اور ساری مزارتیں دے دی یہ وہ وہ ایک دن میں پھینٹے خان بن گئے پاور کوئی نہیں تھی ان کے پاس اختیار کوئی نہیں تھا اور لوگوں میں ایک جو شبیح ہوتی ہے اختیار اور پاور کی وہ بھی بڑی امپریسو کر دیتی ہے خواتین ایسی ہیں جو پیچھے پڑ جاتی ہیں مرد ایسے ہیں ٹھیکے دار جو ایسے ہیں وہ لگ جاتے ہیں پیچھے تو آپ کو ایک پاور اور ایک فائنینشل پاور ملی انیس سو پچاسی کی الیکشن جی جی سو اٹھاسی کی الیکشن میں ہمارے اتنا ہمارے خلاف اس کو کرایا گیا کیس کہ وہ انیس سو پچاسی والے بڑی کافی تعداد میں انیس سو اٹھاسی میں بھی آ گیا اور انیس سو لوے میں تو آئی جی آئی بنا کے ان کی ان کو باقاعدہ جتایا گیا اور خوب جتایا گیا اب جتنے انیس سو پچاسی والے ہیں وہ آج دیکھیں یا ان کے والدین جنیس کے ساتھ ان کی نسبت یا وہ خود وہ انیس سو پچاسی کی الیکشن سے جا شہباز شریف ہے نواز شریف ہے احسن اقبال ہے ان کی والدہ تھی ان سے شاید خاکان عباسی ہے آپ چودری نصار علی ہے خاجہ آصف ہے یہ جتنے لے لیں آپ آپ نے پچاسی کی انٹری چورج صاحب بتا دی آج کی جو انٹری ہے جو آپ دوسرا واقعہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں میں بریک لے لیتا ہوں جب بریک سے واپس آئیں گے ناظرین تو جو دوسری انٹری چورج صاحب کہہ رہے ہیں پچاسی کے بعد اس پہ ان کی رائے لیں گے بریک لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین آج ہمارے روبروں ہیں چودری اعتداد حسن صاحب سابق وزیر بھی ہیں سینئر پولیٹیشن ہے ممتاز قانون دان ہے چور صاحب آپ بات کر رہے تھے میرا سوال تھا کہ اسمبلی میں ہنگامیں کیوں ہو رہے ہیں اسمبلی میں گالم گلوچ کیوں ہو رہی ہے ایک حصہ تو آپ نے بتا دیا کہ دو فرق تھے کہ ایک تو ایٹی فائیو میں جو لوگ آئے وہ آج بڑے سیاستدان ہیں اب نئی انٹری آپ کہنا چاہ رہے تھے وہ کیا ہے پہلے میں ایک چیز ارض کر دوں ذرا راج صاحب پہلی جو آہ کیٹیگری ہے اس میں کیا کیا بات کیا امتیاز تھا ان کا ان کا امتیاز یہ تھا کہ پیپلز پارٹی دوسری طرف تھے ان کی اور اسٹیبلشمنٹ جو زیاؤ لاک کی یا اس کے بعد زیائی اسٹیبلشمنٹ تھی جس میں زیا کے جرنیل اور غلام اساق خان صاحب وغیرہ تھے وہ پیپلز پارٹی والوں کے چونکہ بہت خلاف تھی ان کو بڑا لادلہ بنایا ہوا تھا سو انیس سو پچاسی کی انٹری والے جو ہیں وہ بڑے لادلے تھے سپریم کورٹ پہ عملہ کر دیا کچھ نہیں ہوا اگر ان کی اسیملی ڈیزولو ہو گئی اس بات پہ کہ ان پہ الزامات ہیں کرپشن کے تو سپریم کورٹ کے ججز بھی وہ ان کے زیائی ججز تھے ڈاکٹ صاحب ان چیف جسٹس جو تھے ان کی طرح کے وہ انہوں نے ان کو بحال کر دیا بی بی کی اسیملی اسی اسی چارج اسی الزام پہ آہ ڈسمس ہوئی تو اس کو بحال نہیں کیا آپ نے چاہا تو ججوں کو فون کر کر کے اور ان کو گالیاں دے کے اور ان سے فیصلے کروائے جساں ملک قیوم اور ٹیپیں چلی ہی اور ساری ٹیپیں ظاہر ہوئیں چیف جسٹس آہ راشد عزیز کو اب اس جو ڈائلاغ تھا اس پہ ایک طرف جج تھا دوسری طرف نواز شریف یا نواز شریف کا ہیلچی تھا آہ جج تین جج فارے ہو گئے انکلوڈنگ ایک چیف جسٹس اور ایک سپریم کورٹ کا جج ان کا ایک بھی ان کو پہ کسی نے ان کی طرف مڑ کے دیکھا ہی نہیں یہ ابھی پچاسی کے لادلوں کی بتا رہا ہوں یہ لادلے تھے اس سسٹم کے یہ ہی نہیں اور ان کا ایک بڑا کامپیکٹ تھا انہوں نے جب میاں نواز شریف نے بڑی بڑی آبیاری کی ہے اپنی سیاست کی بڑی ٹھیک اندر صرف پیسہ ہی نہیں بنایا انہوں نے پانچ جالا سپریم کورٹ کے ریٹائر ججز کو سینٹ میں لیا ہے کوئی ان کا تعلق تھا اس کے ساتھ مسلم لیگ نواز کے ساتھ اب جو جج جس کے سامنے ان کا فیصلہ آدھ کرنے کا آتا ہے اس کے دل میں یہ تو ہوتی ہوگی اس کا پرسنل باعث نہ بھی ہو اور اس کا ایک انسٹیٹوشنل باعث تو ہوگا کہ بھائی صاحب یہ پارٹی اچھی ہے خیال لگتی ہے اچھا ادھر تین جرنیلوں کو انہوں نے دو جرنیل اس وقت سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو وہ اس طرح کرتے تھے انہوں نے کیا کہ جال اس طرح ڈالو پھیلاو ان پر کہ یہ ان میں ہماری سمپتیز انسٹیٹوشن میں ہو جائے اب یہ بھی انہوں نے کیا دو جرنیل اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سینٹ میں اور دو بیلے بھی رہ چکے ہیں ایک صفحہ ایک وفاقی وزیر بھی رہے ہیں ہمارے تو ایک جنرل نصیر اللہ بابر صاحب تھے وہ گورنر بھی رہ چکے تھے پچھلی حکومت میں اور وہ سیاست میں تھے متسلسل سے کے ساتھ تو اس لیے ہمیں تو کوئی ایسا نہیں ملا نہ ہم نے سوچا کہ ایسا کرنا جائز ہے مناسب ہے نہ ان ججوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ مناسب ہے ایک کو تو انہوں نے صدر بنا دیا جی جی ایک جج کو تو انہوں نے صدر بنا دیا جی جی تو یہ اب اب یہ لادلے بگڑے ہوئے انیس سو پچاسی کے بچے ہیں لیکن چر صاحب چر صاحب گزارش ہی ہے پھر 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 دیکھیں نا پھر گزارش ہی ہے کہ افتخار چودری صاحب کے ساتھ تو آپ تھے بال تو آپ نے کروایا جب وہ میاں نواز شریف آ رہے تھے گجران والا تک آئے تھے آپ ہی کو کال گئی تھی تو ججوں کے حوالے سے پھر مطلب ابھی اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس صاحب ہیں ویری آنوریبل مین وہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھے جی بالکل نہیں وہ ہم نے کوئی برا نہیں کیا کام ہم نے اچھا کام کیا وہ ضروری کام تھا یہ اور بات ہے کہ جج اپنی وہ اتنی اتنا کردار نہیں دکھا سکے جو ان کو دکھانا چاہیے تھا ایک جج صاحب جو بحال ہوئے انہوں نے اس سے پہلے کیس جب چل رہا تھا چیف صاحب کا جو بیس جولائی کو میں نے ان کو بحال کر آیا تھا دو سو سو دوزار سات میں اس کیس کے دوران انہوں نے چھے دفعہ کہا کہ جج کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے جج کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے اور خود ایکسٹینشن لے جی جب افتخار محمد چودری صاحب بحال ہو گئے اے ڈاک جاج جونئر موس جج رکھ گئے آپ رمدے صاحب کی بات کر رہے ہیں جی آپ رمدے صاحب کی بات کر رہے ہیں جی جی جس کی بھی بات کر رہا ہوں میں اس سب سمجھ رہے ہیں تو یہ باتیں اب اب کس طرح وہ اپنا جواز اور اپنا وقار رکھ سکتے ہیں برکرات لیکن ہم نے جو کیا ان کو بحال کرانے کا وہ ہمارا فرض تھا وہ ایک فوجی آمیر کا کام نہیں ہے ہم نے فوجی آمر کے ساتھ ٹکر لی تھی اچھا میرا سوال چودری صاحب بنیادی رہ گیا بلاول بھٹو کہتے ہیں مہنگائی سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ لڑائی کرواتے ہیں جبکہ رانسناولہ کہتے ہیں کہ جی وہ وزیر آزم کو صدارتی نظام پسند ہے اسد کیسر سپیکر جو اس وقت ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لڑائی جگڑا جمہوریت کے لیے نیک شگون نہیں ہے یہ کیوں لڑائی جگڑا رہا ہے گالیاں دینے تک کیوں آ رہے ہیں لوگ یہ گالیاں دینے تک تو اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کے پاس وہ تعدیب ہی نہیں ہے ان کے پاس وہ تجربہ ہی نہیں ہے ان کے پاس وہ ضرف ہی نہیں ہے جو ایک پارلیمانی نظام کے لیے ہونا ضروری ہے ہم بھی بڑی سخت باتیں کرتے رہے ہیں ہم بڑی بڑی سخت باتیں کی ہیں میں نے میاں نواز شریف کے بارے میں لیڈر of the opposition ہو کے بڑی سخت باتیں کی ہیں پر پارلیمانی دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی کتاب اٹھا کے نہیں ماری کسی کے سر پہ نہ مارنے کو خیال کیا ہے نہ کوئی گالی دی ہے میرا کوئی لفظ عضف نہیں ہوا اچھا تہذیب 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 گفتگو کا انداز محذب ہونا یہ ہر انسان پہ depend کرتا ہے کہاں رہا ہے کیسے آئے لیکن جہاں تک قابلیت ہے آج میاں شہباز شریف نے کہا کہ جو بل انہوں نے بیس پاس کروا ہے وہ غیر قانونی طور پر پاس کروا ہے الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ کچھ بل کی جو شکے ہیں وہ آئین سے متسادم ہیں تو یہ جو کمیٹی ہے یا جو قانونی ٹیم ہے ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جو بل ہیں وہ غیر قانونی آ رہے ہیں آئین کے متسادم آ رہے ہیں تو قابلیت پہ بھی تو چوری صاحب قویسٹن اٹھ رہا ہے نا خود سپیکر نے آج کہا کہ جی ہاں ہم جائزہ لیں گے آپ کی میاں شہباز شریف کو کہہ رہے تھے آپ کی شکایت دیکھنے کے لیے کمیٹی بنائیں گے شہباز شریف صاحب تو تاخیر یا کسی بات پر کوئی شکایت نہیں کر سکتے انہوں نے تو سات سال ہو گئے ہیں مارڈل ٹاؤن کے قتل عام کا ہی فیصلہ نہیں ہونے دیا تو وہ کیا بات کریں گے وہ تو وہ تو جتنا گلا شکوا کرتے ہیں وہ اپنے آپ سے ہی ان کو کرنا چاہیے ہر معاملے میں ان کے اپنا آپ ہی سامنے آتا ہے پر بہرحال یہ معاملہ یہ تربیت کا معاملہ ہے تربیت آپ ایک بندے کو اٹھا کے اقدام اسیمبلی میں بٹھا دیں یا اس کے والد راہ اسیمبلی میں اور اس لیے اس کو آپ بٹھا دیں اسیمبلی میں تو اس طرح تو تہذیب نہیں آتی تہذیب کے لیے بڑا کچھ اور ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں اس سارے مد و جز میں اس سارے جگرے اور کتابوں کے چلنے میں اگر کسی نے کوئی ڈگنیٹی دکھائی ہے آفیس آفیس تو وہ اس لیے نہیں کہ میری جماعت ہے میری جماعت کے اندر بھی میرے بہت سارے ریزرویشنز اور میری اپنی رائے ہوتی ہے بہت سارے معاملات پر اور آج تو وہ نظر آتا ہے کہ بلاول بوٹو ذرداری نے دکھایا ہے کچھ گریس دکھائی ہے چلیں مجھے بریک لینے چور صاحب آپ نے کہا کہ آپ بھی تنقید کرتے رہے ہیں آپ کے دور میں بھی جھگڑے ہوتے تھے میں دو آزار چودہ کی بات کروں گا چودری اعتداد احسن صاحب بلکل وزیر آدم کے اس طرف بیٹھے ہوئے تھے ادھر چودری نصار علی خان اس وقت کے وزیر آلہ تھے بلکل ویجول یاد ہیں میری آنکھوں کے سامنے ہیں کیا مسائل تھے اور اب چودری نصار علی خان نے اوٹھ لیا ہے ایم پی اے کا پنجاب اسیمبلی میں بڑی چے مگوئیوں ہوئی کیا آگے کیا دیکھ رہے ہیں چودر صاحب بریک کے بعد بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین آج ہمارے روبرو ہیں چودری اعتداد احسن صاحب چودر صاحب بلاول بھٹو ذرداری اور میاں شباز شریف کے درمیان کل ملاقات ہوئی اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے پر اتفاق رہے ہوا لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بھی یہ بیٹھتے رہے ہیں پھر علیدہ ہو جاتے ہیں دوہ دار چودہ کا دھرنہ آیا ہوا تھا جناب عمران خان صاحب کا اور ان کے بھائی اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری بھی ساتھ تھے پوزیشن کی جماعت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اکٹھی تھی پارلیمنٹ کے اندر لیکن آپ نے بڑی ایک تقریر کی اور چودری نصار علی خان کو بہت رگڑا لگایا کہ دیکھیں پھر مجھے گھور رہا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہیں یہ اتنا سخت آپ ہوتے تو نہیں ہیں کیا مسئلہ تھا جی نہیں مسئلہ میرا بلکل میں سمجھتا ہوں درست تھا واقعہ یہ ہوا تھا پہلی تو بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے پاس خرشید شاہ صاحب اور میں گئے تھے اور خرشید شاہ جو آج کل بچارہ دیفتار ہے ابھی اور ان کو ریلیف ملتی جا رہی ہے ہر کیس میں پر وہ ہم گئے تھے نواز شریف کے پاس جب باید درنا تھا اور گیٹ بند ہوئے تھے پرائیم نیسٹرز آؤس کے پچھلے گیٹ سے ہمیں لے جایا گیا ہم نے ان کو جا کے کہا کہ آپ جوائنٹ ہاؤزز بلائیں آپ کی طاقت پارلیمنٹ میں ہے اور ہم درنے کے خلاف ہیں ہم یہ کنٹینر اور درنے کے آق میں نہیں ہیں اور میں آج بھی آق میں نہیں ہوں میں اپنی جماعت میں یہ کہہتا ہوں کہ یہ درنے کے سیاست نہیں ہونی چاہیے کنپٹی پہ پسٹول رکھ کے اور جس طرح ہم نے کہا کہ آپ عمران خان سے استیفہ نہیں مانگ سکتے اس سے نہیں مانگ سکتے نواز شریف سے اسی طرح آپ کنپٹی پہ پسٹول رکھ کے عمران خان سے آج استیفہ نہیں مانگ سکتے تو ہم نے ان کو کہا کہ بلائیں وہ بڑے الجن میں تھے بالاخر انہوں نے بلائیا ہم نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور میں نے جو پہلی تقریر کی اس تقریر میں میں نے اوپننگ تقریر کی میں نے کہا ہم غیر مشروط طور پر آپ کے ساتھ حالانکہ میرا آکھ تھا میں ان کی اپوزیشن تھا اور میں نے ان کی تنقید بھی کی پر پارلیمانی زبان میں کی پارلیمانی زبان کیا تھی مثال دی میں نے اس تھانے دار کی جو ماں کے ایک ماں کے بیٹے کو مار رہا تھا جی بلکل ہاں نے کہا کہ صدقے جامعہ میں تھانے دارہ ماں تھے یاد کرا دیتی ہے اس قسم کی یا جس طرح بلاول بٹو چیئرمن بلاول بٹو نے کہا سیلیکٹ پرائیم نیسٹر سیلیکٹ وہ ایک چھوٹی سی بات تھی جس کو بڑھا کے اب اپنے گلے میں گھنٹی باندھ لی ہے تحریک انصاف نے وہ ایک چھوٹی سی بات اگنور کرنے والی بات تھی بڑی آہ سوفٹ نوانس تھا نہیں یہ جو آپ نے تھانے دار والی اگزمپل دی چوہدری نصار علی خان کیوں ناراض ہوئے جڑپ کیوں ہوئی میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں یہ یہ میں ارز کرتا ہوں نا اب ہم آہ اپوزیشن کا اجلاس ہو رہا تھا سارا خرشید شاہ صاحب کے گھر پہ آفتاب شیرپاو صاحب بھی تھے بزنجو صاحب مرہوم بھی تھے آہ مولانا فضل ایمان بھی تھے پیپل پارٹی والے بھی تھے نیشنل پارٹی والے بھی تھے آہ محمود خان صاحب بھی تھے اور آہ کسی نے آ کے بتایا کہ یہ میری تقریر ہو چکی تھی ہم نے ان کے ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا تھا ان کے ساتھ کھڑے تھے ہم اور آہ اس پہ انہوں نے کہا کہ چودی پر چودی نصار علی کا بیان چل رہا ہے کہ اتضاد حسن سیاست نہیں کرتا یہ تجارت کرتا ہے اور وقالت بھی نہیں کرتا یہ تجارت کرتا ہے حسن میں تجارت ہے اس کی اب وہ کیوں کہنے کی اس کو کیا ضرورت تھی پریس کان پریس کو اس نے کہا اور سارے ٹیلی ویجن پہ بریکنگ نیوز کے طور پر چل رہا تھا ہم نے تہہ کیا کہ واپس آکر بیٹھ کے ان کے ڈرائنگ روم میں جہاں پر ٹی وی نہیں تھا کہ فضل ایمان صاحب بات کریں میاں صاحب سے اور کہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ خراب کر رہے ہیں محول لیڈر آف ڈی آپوزیشن کو اس طرح آپ برا بلا کہہ کے اور الزام لگا کے میاں صاحب نے کہا کہ میں نے اس کو رکوا دیا ہے اس خبر کو اس کو اب وہ نہیں آئے گی اور وہ انہوں نے اب آپ فکر نہ کریں بلکل نہیں آئے گی ہم راضی ہو گئے مطمئن ہو گئے دو گھنٹے بعد وہ نو وجہ کی جو خبریں آئیں تو خبرنامے میں پھر وہ چل پڑا جی جی وہ پتہ لگا کہ جی انٹیریر منسٹری نے دباؤ ڈالا اور انٹیریر منسٹری نے اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے بھیجی پیلیس ریلیز کے اطلاع ایسن یہ لیڈر آف ڈی آپوزیشن جو ہے یہ ایسا ہے ایسا ہے خلاہ ہے تو کیا تو کیا تو کیا چودری نصار علی خان نہیں چاہ رہے تھے کہ اپوزیشن میاں نواز شریف کو بیک کرے آپ ان کی حمایت کر رہے تھے کیا چودری نصار علی خان یہ چاہتے تھے شاید شاید مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے سب کو یہی محسوس ہوتا تھا اچھا ورنہ کوئی بات نہیں تھی کوئی وجہ ہی نہیں تھی میں نے تو کنہ چودری نصار علی کے خلاف بات کی تھی پہلی تقریب میں میں نے ضرور چٹکیاں بھری تھی پر وہ چٹکیاں اپوزیشن کا کام ہے اور میں ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم آپ کے ماتعیت نہیں ہو رہے ہم آپ سے کچھ لے دے کے نہیں آپ کے ساتھ کریں اچھا وہ بڑی بڑی جھڑپ تھی بڑی سخت جھڑپ تھی آپ نے سخت لہجہ استعمال کیا بار بار انگلی بھی اٹھائی اس کے بعد چودری نصار علی خان نے دوسرے دن پریس کانفرنس کی نصار علی خان صاحب نے کہا کہ جی میں درگدر سے کام لیتا ہوں ویسے تو خان درگدر سے کام نہیں لیا کرتے جٹ البتہ لے لیتے ہیں درگدر سے کام یہ الٹا ہو گیا آپ تو تاریخ دان بھی ہیں نہیں وہ اس پہ ویسے بڑا دباؤ پڑا بہت دباؤ پڑا اچھا ساری اپوزیشن نے کہا ہم ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں جب تک یہ باپس نہیں لیتا اپنے الفاغ اور اسیمبلی میں لے وہ تو اس نے قذرت کی کہ میں اسیمبلی میں نہیں رہوں گا تو میں نے کہا جانے جو اسیمبلی میں نہیں لیتا تو نہ لے بس آئندہ درہ خاموش رہے وہ دوسرے دن پھر اس نے مطلب ہے جو میں نے مجھے تھا کہ یہ حق ملا تھا اپوزیشن اور گورنمنٹ کی طرف سے کہ میں تقریر کر کے اپنی وضاعت کر دوں میں اپنی وضاعت کر رہا تھا تو وہ اٹھ کے کبھی پرائم نیسٹر صاحب کے پاس آ بیٹھتے تھے چیزی بلکل ساتھ بیٹھے تھے نواز شریف کے بلکل ساتھ بیٹھ گئے تھے آ کر اور وہ میں نے بھی مطلب ہے قریب تاری تھے نا وہ ایک چھے پٹ کا تو رستہ ہے در میں آگا گلی جو ہے تو وہ میں سن رہا تھا وہ کیا کہہ رہے تھے وہ ہر چیہ ان کو بہت انگیخت کر رہے تھے میاں صاحب کو میاں نہیں ہو رہا تھا انگیخت کیونکہ میاں کو پتا تھا میری حکومت تو اپوزیشن نہیں بچا کے بیٹھی بھی آپ نے آپ نے چودری نصار علی خان کے کچھ الفاظ سنے تھے جی سنے تھے تو میں نے بات جواب دیا مثلا وہ یعنی آپ تک آواز پہنچ رہی تھی وہ کیا کہہ رہے تھے وہ میاں صاحب کو کیا کہہ رہے تھے وہ فاصلہ کتنا ہوتا ہے لیڈر آف ڈی آپوزیشن میں اور آہ لیڈر آف ڈی آوس میں چھے فٹ کا تو فاصلہ وہ اگزیکلی کیا کہہ رہے تھے انگیخت کر رہے تھے میاں نواز صریف کو کیا کہہ رہے تھے کہ آپ اتحاد توڑ لیں ان کی حمایت نہ لیں کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ نہیں وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس کو بولنے کی اجازت کیوں دی جاری ہے اور اس طرح کر رہے تھے اس کو یہ کون ہوتا ہے یہ کیوں اس کو اجازت دی ہے آپ نے بولنے حالانکہ چور صاحب آپ کو ہم نے تین گھنٹے بھی اسیملی میں بولتے ہوئے سنا ہے جب بلکل صدر عساق خان کے ساتھ کوئی ڈالاغ ہو رہا تھا آپ کے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے چودری نصار علی خان کے ساتھ آپ کا اچھی جو ورکنگ ریلیشنشپ ہے رہی ہے نائنٹین نائنٹی سیمن میں جس رات سینٹ میں انٹی ٹیررسٹ ایکٹ پاس ہو رہا تھا مجھے یاد ہے رات کا کوئی ڈیلڈ بجے کا ٹائم تھا ہم لوگ گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ اترازات تھے تافذات تھے اپوزیشن کے آپ اپوزیشن لیڈر تھے سینٹ میں چودری نصار علی خان ہی آپ کو مجھے یاد ہے اچھی طرح آپ کو اٹھا کے لے گئے تھے لابی میں پھر آپ اور ان کے درمیان بات چیت ہو جس کے بعد رات کو دو بجے کہیں جا کر یہ انٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو آج بھی قائم ہے یہ اس رات پاس ہوا تھا تو آپ کی ریلیشن شیپ اچھی تو رہی ہے آپس میں بڑی اچھی رہی ہے اور میرے تو دفتر میں چودری نصار علی کی تصویر لگی بھی ہے وہ کس طرح کہ جب میں لے کے آیا لاہور سے وہ پوری لانگ مارچ جون جون سولہ پندرہ سولہ کو دوزار ساتھ کو اور جا اسلام آباد میں جب اپنے ڈیرہ ڈالا تو چودری صاحب تو کھڑا ہوا تھا وہ جو پل ہے لے کا پل ہے ہائی کوٹ سے پہلے اپنی گاڑی کھڑی کر کے میں نے ان کو اوپر بڑا لیا جو بکلا کا مین لیڈرز کا جلوس تھا اس پہ میں نے ان کو اوپر بلایا پھر میں نے ان کو اتنے ساتھ کھڑا کیا پھر میرے پہ بڑا ذرا اعتراض کیا لوگوں نے کہ آپ نے نون لائر کو اور سیاست دان کو کیوں کھڑا کیا ہے تو اس نے بھی سنا دو تین نفعہ تو پھر یہ چلا گیا ہے پر اس کی تصویر وہ اس ٹرک پہ میرے ساتھ اور میری اس کے ساتھ میرے دفتر میں کب سے لگی بھی ہے کیونکہ وہ تصویر بڑی خوب ہے اس میں پوری پیچھے لانگ مارچ سینکروں گاریاں اور ہزار ہاں عوام کو کیملے نے ایسے لیا ہے یعنی چر صاحب آپ نے وہ تصویر سنبھال کے رکھی ہوئی ہے اب چودری نسار علی خان نے ایم پی اے کا اوتھ لیا ہے کیا کوئی ویل ویشد ہیں آپ کی ان کے لیے کوئی فرق پڑے گا اسے اور اوورال اسی میں ہی بتا دیجئے ملک میں آپ کو بہت سارے رومرز رہتی ہیں آپ کو کیا نظر آتا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ جو میں پچاسی کی بات کر رہا تھا نا جی جی کہ پچاسی کے لادلے یہ سمجھتے ہیں کہ سارے ہر اصول دنیا کا ہمارے لیے بناوا ہے چاہے ہم سپریم کورٹ پہ عملہ کریں چاہے کسی پہ عملہ کریں چاہے کی عزت کے عزت پہ کریں اور یہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے ہم ڈائی سال وہ اسحاق دار ہو یا نسار علی خان ہو ڈائی سال ہم حرف ہی نہ لیں وہ بھئی ڈائی سال آپ نے کوئی پتہ نہیں کتنے لاکھ پانچ لاکھ تین چار لاکھ آبادی کو غنمائندگی سے محروم رکھا ہے ان کی نہ سکیمیں پاس ہوئی ہوں گی ان کے ناکام ہوئے ہوں گے آپ اپنی انا میں بیٹھے رہے ہیں کہ ہم ہوتھ نہیں لیتے کیونکہ خبر نہیں شاید اس لیے یہ مجھے نہیں پتا ان کے کیا عزائم یا موٹیوز مقاصد ہیں اس کے پر یہ تو اسحاق دار کا بھی اور ان کا بھی یہ صرف پچاسی کی لادلے کر سوچ سکتے ہیں کہ آج میں جاؤں گا جی حلف لے لوں گا اور ڈائی تین سال تم نے اپنی کونسیچونسی کو فارغ رکھا ہے محروم رکھا ہے اس کا کون حساب دے گا کون جواب دے گا پر آپ نائنٹین ایٹی فائیو کی جو پود ہے نا وہ سمجھتی نہیں کہ ان کی اکاؤنٹوبلیٹی ہو سکتی ہے ان کی اگر اکاؤنٹوبلیٹی کریں تو وہ پتھر لے کے آ جاتے ہیں مارنے کے لیے پتھر لے کے کبھی سنا ہے کسی جلوس میں جلوس والے خود پتھر لے کے گئے ہو وہ تو جلوس اگلے جلوس میں ان کے اپنے جلوس میں بندے نہیں آتے اگر آپ پتھر لے کے جائیں یا ان کی لیڈر پتھر لے کے پہنچ گئیں تو ان کے تو جو ہے طور طریقے یہ نائنٹین ایٹی فائیو کی الیکشن نے بہت خراب کیا محول کو اور پاکستان میں سیاسی اقدار کو اور ایک پریونیج کا جو ایک اور اپنی رائل جی میرا حق ہے میرا فیصلہ میں جیسے کہوں میں الیکشن لڑ کے جیت کے حضف ہی نہ لوں اور لوگوں کو تم نے ڈپرائیو کیا ہے کوئی اور الیکشن لڑنا چاہتا ہوگا کسی اور کے دل میں ہوتا ہوگا کہ میں بھی ایم پی اے بن جاؤں اس میں شاید وزیر بھی بن جاؤں تو یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھی بات کی ہے چودری نصار علی نے جو آج کال ویسے ڈگنی فائید طور پر خاموش ہے یہ اس کے ایک اچھی بات کر رکھی ہے چلیں چلیں بہت شکریہ آپ نے کم از کم ایک پوزیٹیو نوٹ دیا ہمیں بہت شکریہ چودری اعتداد حسن صاحب تاریخ کے کچھ اوراک بھی ہم نے ان سے پڑھوائے الٹے اور بہت ساری چیزیں جو اندر کی تھیں انہوں نے بیان کی ناظرین پاکستان کے اندر ظاہر ہے سیاسی تناؤ ہے اور آج کا جو ماحول قومی اسمبلی کا بنا ہو سکتا ہے اپنے میزبان شوقت پر آچا کو اجازت دیجئے خدا حافظ